اللہ رب العالمین نے سورة القیامہ کی آیت نمبر ٹونٹی کے اندر ارشاد فرمایا فرمایا نہیں بلکہ تم تو دنیا کی زندگی سے محبت کرتے ہو وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ اور آخرت کو بھلا بیٹھے ہو اور سورة الاعلیٰ کی آیت نمبر ٹونٹی کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بَلْ تُقْسِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بلکہ تم دنیا کی زندگی کو زیادہ ترجیح دیتے ہو وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَعَبْقَى اور آخرت کی جو زندگی ہے بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے اگر آپ نے کسی بھی شخص کی زندگی کا اندازہ لگانا ہو تو آپ اس کے لائف سٹائل سے دیکھ سکتے ہیں آپ اس کی عملی زندگی سے اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں اندازہ کیا لگانا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے دین کے لئے مخلص ہے کہ نہیں کیا اس کے دل میں دنیا کی محبت ہے یا اس کے دل میں آخرت کی محبت ہے اگر اس کے دل میں دنیا کی محبت ہے تو وہ دین اسلام سے دور ہوگا اگر اس کے دل میں آخرت کی محبت ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول کے دین کے لئے مخلص ہوگا اللہ اور اس کے رسول کے دین کا تابتار ہوگا دنیا کی زندگی کی اہمیت اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت ہی کم ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کو کہیں مچھر کے پر کی مثال کے برابر قرار دیا ہے کہیں کیا تو کہیں کیا فرمایا کہ وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَعُ الْغُرُورِ دنیا کی زندگی سوائے دوخے کے سمان کی اور کچھ نہیں ہے اور بہتر زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ الْآخِرَةَ الْحَيَوَانِ اور بہترین گھر جو ہے وہ آخرت کا گھر ہے اور اس بہترین گھر کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو مجھے سب کو اللہ اور اس کے رسول کے دین کے لیے مخلص ہونا پڑے گا اللہ اور اس کے رسول کا تابع دار ہونا پڑے گا اور دین اسلام پر عملی زندگی بسر کرنی ہوگی تب جا کے آخرت کی زندگی بہتر ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے فرمایا ایک موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کا مرہ و بچہ دیکھا تو صحابہ کرام کو بلائیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص مجھ سے یہ بکری کا مرہ و بچہ خریدنا پسند کرے گا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرمانے لگے اللہ کے رسول یہ تو بکری کا مرہ و بچہ ہے کون شخص پسند کرے گا کہ اسے خرید لے تو اللہ کے رسول ہم تو اسے نہیں خریدیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح تمہارے ہاں اس بکری کے مرہ و بچے کی کوئی اہمیت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس دنیا کی زندگی کی کوئی اہمیت نہیں ہے اصل میں انسان جس کام کے لئے اس دنیا میں آیا ہے وہ کام اللہ تعالیٰ نے صورت الملک کے اندر رشاد فرمایا کہ تبارک اللہ بیادیہ الملک بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے وہ ہوا علا کل شین قدیر اور وہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اللہ وہ ذات ہے جس نے موت کو پیدا کیا اور انسان کو زندگی جو دی ہے اللہ تعالیٰ انسان کو آزمانا چاہتا ہے کہ ان لوگوں میں سے بہترین عمل کر کے اپنی آخرت کون بہتر کرنا چاہتا ہے اچھے عمل کون کر کے آتا ہے آخرت والے دن تو ہم مسلمان تو ہیں ہم نے کلمہ تو پڑھا ہے لیکن ہم دیکھیں اپنے گریبان کے اندر چھانکے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے دین کے لیے کتنے مخلص ہیں ہم دنیا کی زندگی سے محبت کرتے ہیں یا ہم آخرت کی زندگی سے محبت کرتے ہیں اگر ہم دنیا کی زندگی سے محبت کرتے ہیں تو پھر ہم مال دولت کے پیچھے پروپٹی بینک بیلنس کے پیچھے پڑے رہیں گے اگر ہم آخرت کی زندگی سے محبت کرتے ہیں تو پھر زہری بات ہے ہم اللہ اور اس کے رسول کے تابع دار ہوں گے